اٹھے رہنا بنتے ہی نہیں ہے ادھر بس علامہ اقبال نے بات کر دی ادھر سے شور مچ گیا شور مچ گیا یہ کیا ہو گیا جی یہ نئی بات ہو گئی ہے کب سے رہ رہے ہیں کب سے لیکن فرمایا جنہ چھ رہ لے آجے نہ رہ لے آجے میں نے پڑھ کے نہ دو قومی نظریہ تے سچی کہا لے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقہ نمسیطوں کرنا یاد ہوں دا پہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکل جاؤ میری مصیطوں اخرجیا فلان فائنہ کا منافقہ نکل جاؤ فلان نکل جاؤ میری مصیطوں دو منافقے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑ کڑ کے سارے انہوں پر کڑیا جنہیں نیسان نکل دے جنابِ علی المتزا شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑیاں تو پڑ پڑ کے ترو کے بار کڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے مار مار کے بار کڑے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی مسیط ہوئے تے منافق روے وارائی نکھاندہ اے پاکستان دا ایریہ ہوئے اے تے اے روے وارائی نکھاندہ اے وارائی نکھاندہ اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا علاقہ ہے ہی تو آنو پار کڑیا انگریز آنو پار کڑیا انگریزے تھے انہی رہ سکتا انہا کیا سی آئے ہیں یہ انگلستان سی آئے ہیں فرمایا جتھومی آئے ہیں نکل جاؤ کوئی نہیں سمجھا ہی توانا آسی جی انگلستان جو آئے ہیں سانو دے رین جو فرمایا نا اے دو قومی نظریہ پیش ہو گیا ہے ہندو علیہ دا قومیں تے مسلمان علیہ دا قومیں ہندو علیہ دا قومیں انہا دی عبادت علیہ دا ہے انہا دا طریقہ علیہ دا ہے انہا دا طریقہ علیہ دا ہے انہا دا تحزیب علیہ دا ہے انہا دی رین سان دا طریقہ علیہ دا ہے انہا دی رین سان دا طریقہ علیہ دا ہے فرمایا انہوں میں اکٹھے نہیں رہ سکتے انہا کیا ہے پھر پاکستان بنانا علیہ دا خطہ بنانا علیہ دا علاقہ بنانا ازاد ریاست بنانی اے کوئی سوکھی گال نہیں اے کو آسان گال نہیں اُدھروں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دے اندر بشارت دی خواب دے اندر ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوری فرمایا پاکستان بن کے روے گا تُسی آن دیو پاکستان دی پہنی پنندینی میں اللہ دا نبیاء ناما پیا پاکستان بن کے روے گا جدوں لامہ حسین مدنی اٹھے نے خواب دو بیدار ہوئے نے اٹھ دیا انہاں نیا کیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہی ملے نے انہاں فرمائے پر نبی دا شریعتی گالوے تے حجتے اے سیاستی گال حجت نہیں میرے نبی نے پاکستان پنما کے جاس دیتا ہے میں مصطفیٰ شریعتی گال کرا وہ بھی سچی ہے میں سیاستی گال کرا وہ بھی سچی ہے اللہ اکبر یا رسول جی نبی جی نبی جی نبی زندہ بار اچھے بولو اچھے بولو اچھے بولو زندہ بار زندہ بار سدا سلامت پاکستان سدا سلامت سدا سلامت سدا سلامت سدا سلامت سدا سلامت تا قیامت تا قیامت تا قیامت تا قیامت میں نا رہے اس دولوانا مابیہا کہ میرا بھی چودہ گستی آگیا میرا کارے بھئی میرا کارے پاکستان میرا گھر ہے یہ میری جنم کی جگہ ہے ہاں جنہوں ساڑھیاں نو پتہ لگا ساڑھیاں بزرگانوں پتہ لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ فرمایا ہے کہ وہ در آکھیا گیا جی سیاست دی گال اے دے بارے کوئی ایسی گال نہیں پر ساڑھیاں آکھیا کیوں ایسی گال نہیں نبی شریعت دی گال فرمان تاں بھی آکے جی سیاست دی گال فرمان تاں بھی آکے کیونکہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا یَنْتِكُوَنِ الْحَوَا اِلْحُوَا اِلَّا وَحْيُّ یُوحَا ترجمہ ادا کر لینے میرے آکھا جیڑیوی گال فرمان او گال سچیے میرے نبی دی زبان ساڑھے واس قرآن و میرے نبی دی قرآن و میرے نبی دی کوئی زبان چوپنا قرآن و میرے نبی دی ساڑھے واس دے قرآن ساڑھے واس دے قرآن ساڑھے واس دے قرآن قرآن و میرے نبی دی ساڑھے واس دے قرآن ساڑھے واس دے قرآن چنگا لگ دائی نیوہ کسے اور دا کلام چنگا لگ امام اولمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نالے فرمایا دنوری فرمایا یہ پاکستان بند کے روے گا پاکستان بند کے روے گا پاکستان بند کے روے گا پھر ایک وریوں وی ویلہ آیا جدو میرے آگا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب میرے سامنے پئی ہوئی ہے انیس سو ترانوے دی چھپی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنڈا جناہ پہ قائد عاظم محمد علی جناہ رحمت اللہ لینو عطا فرمایا فرمایا جنڈا میں دےنا پاکستان بند کے روے گا آئے اللہ اکم یا رسول زندہ آباد زندہ آباد آہا زندہ آباد جنڈا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے تے فرمایا پاکستان بند کے روے گا تنوری فرمایا نالے جنڈا بھی دیتا ہے نالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھک بھی تھپکی بھی لائیے نالے بشارتان دیتی آنے اوہ پاکستان جنڈا اللہ دین نے مندے تو ہوتے آوے اوہ پاکستان جنہوں پندیاں بشارتا میرے آقا دین دے اون اوہ پاکستان جدے خالق نوں جدے پانی نوں بنان والے نوں جنہوں چنڈا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اطا کر دے اون اوہ پاکستان بند کے بھی رہنا سی پھر اوہ پاکستان نے آدمی السلام دی کیا دکلی کرنی سی جدوں پاکستان بند گیا جدوں بولو بولو بند گیا انہاں جدوں پاکستان بند گیا تھے یار لوگ پتا کیا آکھر نگے بھا چاندہ دیار ہے یہ کہ کوئی نہیں سمجھائی اوہ پانیلا اوہ دا شریکہ ہوئے نا شریکہ تکیسے نوجوان دا ویاہ ہو جائے نا شادی ہو جائے تو شریکہ چاندہ ہوئے بچی ایساں لے ہونی ہیں تک دجھے دکارہ آجائے تو وہ پھر آگے بھا تھوڑے دن نہیں بھا تھوڑے دن نہیں اے کی ہوں دا ہے اے اندر دا ساڑھا کوئی نہیں سمجھے دوسری تے جدوں پاکستان بند گیا ہے اے نعمت ساڑھے والا آگئی تے شریکہ آکھر نگ پہ بھا کوئی نہیں ان تھوڑے دن نہیں عجیب نہیں سمجھے اے بس تھوڑے دن نہیں ہیں لیکن اے تھوڑے دن آستے نہیں شیپنے آن اے تھوڑے دن آستے نہیں شیپنے آن میں تے چھتالیاں سالان دا ہو گئے آن جدوں دی ہوئی سمجھے دن دا اے ہی سوڑنے آن پہ پاکستان بڑے عجیب اللہ سے گزر آئے پاکستان بڑے کمزور اللہ سے گزر آئے پاکستان بڑی افراتفری میں آئے جاؤں دے ہوئی سمجھے لی اے ہی سوڑنے آن پہ پر پاکستان دی پہ بھی کوئی نہیں وگار سکیا اللہ بھی کوئی نہیں وگار سکیا کعب بھی کوئی نہیں وگار سکیا سین بھی کوئی نہیں وگار سکیا حکومتہ آن دیا رہیا دے جان دیا رہیا پر جڑی اللہ نے نعمت سنو دی تھی ہے او دا کوئی نہیں وگار سکیا انشاءاللہ صبح قیامان تاگ اے دا وگار بھی کوئی کوئی نہیں سکیا کیوں نعمت لیلت القدر نو رب العالمین نے اطاع فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے دی پشارت دی تھی ہوئی ہے دے چندہ قائدی آسم محمد نی جناہ نو سرکار نے دیتا ہوئی ہے اے پاکستان دا کوئی کوئی نہیں وگار سکیا جو جڑی آن دے سان تھوڑے دینی ہے او فر تے پھیرت ویچ انگلہ مونج پا کے سوچن لگ پہ اے سان دیا کیا جی تھوڑے دینی ہے اے جاؤوی نہیں آتے چو آواز آئی اے آون واسطے آیا ہے اے جان واسطے آیا ہی نہیں اللہ اکبر تے جڑا ملک نو نقصان دیندہ ہے جڑا ملک نو نقصان دیندہ ہے نہ قوم دا وفادار نہ ملک دا وفادار نہ اس علاقے دا وفادار جس گار دے اندر سوک دا سا انسان لیندہ ہوئے نا پیا اس گار دی ہمیشہ خیر منگی دی اس گار دی ہمیشہ خیر منگی دیئے اور جس کار ویچ بندہ رہ کے ارام کرتا ہوئے دین رات گزارتا ہوئے اس گار نو نقصان دین والا قدی وفادار ہی دے زمرے ویچ نہیں ہوندہ وفادار اس کار دا ہوئیے جڑا او دیاں ٹوپان دی بھی حفاظت کرے او دیاں گملیاں دی حفاظت کرے او دیاں انرجی سیور دی حفاظت کرے او دی پائپ لائن دی حفاظت کرے او دے رنگو روگن دی حفاظت کرے الحمدللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت دے آئمہ اور مشایخ دے پاکستان بڑی مینتنل پاسل کیتا اور انگریز دا قلعہ کما کر کے ہندو دا قلعہ کما کر کے انہوں دھڑا کے انہوں پجا کے اپنا ملک آزادی والا اے حاصل کیتا کہ دسیہ اسی ملک دے بھی وفادارا اسی قوم دے بھی وفادارا بڑا سونا کار بنیاں ہوئے بڑا خوبصورت کار بنیاں ہوئے بڑا خوبصورت کار ہوئے کوٹھی ہوئے بنگلہ ہوئے بندہ ہے کہ دوڑا ہوئے کارویچ کوئی نہیں تالہ لگ گیا اوہ دوڑا ہندہ ہے بار بھی گری رہی ہے سبزہ حریالی ہے اوہ انہوں بھی خراب کر دا پیا دیوار پھلانگی اندر چلا گیا اے چور اندر چلا گیا غلط درہ سمجھو چور اندر وڑ گیا اندر جا کے انہیں اندر دی گریری اور سارے گملے توڑ دیتے بار ٹیوپا لگیاں انہوں بھی پان دیتا پھر اندر وڑیا کچند برطن سارے توڑ دیتے بار لوکان روڑا پایا اندر چور وڑ گیا ہر شاہ توڑ گیا ہے جے کاروالا ہندہ ہائے 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 اے جڑا کاندھ پھلانگ کے اندر گیا ہے ایک کاروالا نہیں لگ دا یار کیونکہ جے کاروالا ہندہ انج نہیں سیکرنا جے کاروالا ہندہ تے انج گولو انج نہیں سیکرنا انہیں پھر انج نہیں سیکرنا ثابت ہویا ایک کاروالا نہیں کوئی چور ہے جڑا باروں آکے رڑیا ہے جنہیں آکھیا جی پاکستان کی پیہ نہیں بننے دیں گے یہ کوئی باروں آکے رڑیا ہے ایک کاروالا نہیں ایدہ کارنال تلک ہوئی نہیں اوچھے کارنال تلک ہندہ تے پھر کدھی کاردہ وفادار بھی تھے ہندہ نہ چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقب الوطن میں نال ایمان مقاسد حسنہ امام شخاوی راما طلالہ روایت نقل فرمائی حقب الوطن میں نال ایمان فتن دے نال پیار کرنا ایمان دا عیسائے جتے رہیے اتھونی خیر مانگیے جتے رہیے اتھونی خیر مانگیے جمیں مدینہ منورہ جائی دے خیر مانگی دیے تے کیا کیا دائے صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ ملکے درہ پڑھئے صدا وسیدہ جزا کیا دے خیر مانگی دوارا اے پاکستان دی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتی تے منو تے انجی لگ دا مدینہ شیئی بے گے گلان گرنا بے صحیح گا جی میں تے انجی اپنے تصور بچ میں تے اس طرح ہی کوم دا پھرنا بے تے میری دعا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدی نظر کرم ہوئے اللہ دعا نو قبول فرمالے تے سارے ہمیں بلالے سارے ہمیں بلالے تے پھر تسامی ایک ہو جی اکھنا ہے جو میں خوش ہوگے آئی تے دینا نہ بے پڑھئے ملکے درہا صدا وسیدہ روے تیرا دوارا صدا وسیدہ روے تیرا دوارا صدا وسیدہ صدا وسیدہ روے صدا وصدا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا صدا وصدا دوارا یا رسول اللہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ان دے اصا غریبا دا گزارا یا جتے ان دے غریبا جمِ مدینہ مرورا جائیے دے خیر مانگنے آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگج دوارا پیش کرنے آن اے صدا وصدا پیش کرنے آن اے تجاما پیش کرنے آن پاکستان اے بھی عطیہ خدا بندی تے عطیہ مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی عیدِ واسطے بھی دوارا کرنے آن مولا آن اسی چنگے نہیں پر ساڑے ملک دی خیر فرمائیں اسی نکڑ میں آن اسی ناسی ناہن جارا اسی عمل کرنے والے نہیں اسی گناہ گارا اسی گناہ ہوا دے پیکر آن سیاہ کار پادا مال تے روسیہ آن پر ساڑے کر دی خیر رکی مولا آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلِ نار تیری بارگج التجاہ دے دعا کرنے آن ساڑے سکتے دی خیر کریں جڑا کلمیں دی پنی آتے حاصل کیتا گیا آئے اے نو قیامہ تک شد و عباد رکھیں اے جڑا ترک صدا بہار سانو چھاں والا عطا کیتائی اے دی چھاں ساڑے گولوں واپس نہ لے لئی اے چھاں ساڑے واسدے ہمیشہ پرقرار رکھیں یا رب اللہ علمین اُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِمَانِ تِرے نبی دا فرمانِ مولا سانو ایمانِ اے عطا کریں کہ سانو وطن الپیار آجائے وطن الپیار آجائے وطن الپیار آجائے مولا اس واسدے حاصل کیتا گیا تاکہ اے تھے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رائج کیتا جائے اس واسدے حاصل کیتا گیا تاکہ مساجد بن جانے تے نمازہ قائم ہو جانے اس واسدے حاصل کیتا گیا تاکہ ازادینال روزے رکھے جا سکنے اس واسدے حاصل نہیں کیتا گیا اے تھے پتماشی آنے اے تھے سینمِ گھر بن جانے اے تھے بےہیایا ہونے اے تھے پچیاں اے پینشنڈ پا کے بزارہ دے اندر اے نہ لپا سامے جو چل دیاں پھر دیاں ہونے کہ شیطان بھی قیرت کر جائے وہ بھی سیڈ بلا کے گزر جائے اس واسدے حاصل کیتا گیا ہے نو جوان بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس واسدے عمل کر کے اپنی زندگی دے لیلو نہار گزارا تے ساڑیاں پیٹیاں ساڑیاں ماں واں ساڑیاں پہنا تے ساڑیاں پہناں وہ عزت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نہ دے طریقے تے عمل کر کے اپنی زندگی دے لیلو نہار گزار لینے میرے مولا سانو اس طرح دا بنا دے کہ تے نو پساند آ جائیے سانو اس طرح دا بنا دے تیرے نبی نو پساند آ جائیے ساڑے گار اندر غیرت محول عطا کر دے ساڑے غیرت اندر حیات محول عطا کر دے ساڑیاں کران دے اندر حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وہ نہ دے چاہ دے تطہیر دا بیٹیاں نو سایا عطا فرما دے یا رب العالمین اس طرح دا ملک سانو عطا کی تائی جڑا قیامت تک عالم اسلام دی نمائندگی کر نماز دے عطا کی تائی مولا سانو اس طرح دا بنا دے اسی عالم اسلام دی نمائندگی کر سگئے سانو ایٹمی پاور بنائی پوری اسلامی دنیا دے اندر ایٹمی پاور بنائی مولا کافر ساڑے ایٹم تو پریشانے پردی حفاظت تُوہاں بھی کرنی ہے تیرے محبوب نے کرنی ہے مولا فرشتیاں گولوں حفاظت کروا دے کسے بہلے بھی ساڑے ایٹمی پاور نو ایٹمی پلانٹ سنو کدھی نقصان نہ پہنجے ساڑے میزائل سسٹم نو کدھی کافر نقصان نہ پچا سنو